بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوگا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی دیسی پھکی ہوم ایڈ پھکی ہے ویسے تو عام طور پر بزار سے مل جاتی ہے پھکی لیکن کوشش یہ کرنے چاہئے کہ جو بھی چیز ہو گھر پر بنائی جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے سینے پر کافی زیادہ جو ہے بوجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بوجھ سا بن جاتا ہے یا پیٹ جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے تو آپ کا یعنی کہ کھانا جو ہے وہ صحیح طریقے سے حضم نہیں ہو پاتا جیسے کہ کوئی اید یا تہوار وغیرہ کوئی آ جائے جیسے کہ بکرہ اید وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی دعوت وغیرہ جیسے کہ آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی کھانا جو ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اتدال کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے لیکن پھر بھی جو ہے کنٹرول نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں جو ہے آپ اس کا ایک چمچ پھکی کر لیں گے انشاءاللہ دس سے پندرہ میٹ کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کا جو کھانا ہے وہ حضم ہو جائے گا اور یہ پھکی جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو مینے تین مینے جتنا آپ بنانا چاہیں اس کو جو بھی کوئنٹٹی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے اگر آپ دھگنا کریں گے تو اور زیادہ آپ کے لئے فیدہ ہوگا کافی عرصے تک آپ اس کو سیف کر پائیں گے بناتے ہیں اس پھکی کو ٹھیک ہے کس طریقے سے بنتی ہے پھکی بنانے کے لئے تقریباً دس سے پندرہ ایٹم ہیں پھکی بنانے کے لئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے پاس کاپی اور پنسل وغیرہ رکھ لیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تو پھکی بنانے کے لئے ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ والا جو چمچ ہے ٹھیک ہے یہ سفید زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم لے لیں گے یہ میدے کے لئے جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر جو ہے ہم اپنے کھانوں کے مسالے وغیرہ میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک چمچ ہم یہ لے لیں گے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لے لیں گے جی یہ سونف ہیں اکثر جو ہے یہ بھی ہمارے میدے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اکثر گیس وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے سونف وغیرہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چمچ ہم اس کا لے لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک چمچ سونف کا ہو گیا اس کے علاوہ ہم لے لیں گے ایک ٹیبل سپون سوکہ دھنیل یہ یہ بھی میدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو بھی ہم اپنے کھانوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لے لیں گے جی کلونجی ٹھیک ہے جی کلونجی ہمارے میدے کے لیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایک ٹی سپون جو ہے ہم کلونجی کا لے لیں گے یہ میں پنسار سے لے آیا تھا یہ ٹھیک ہے ایک ٹی سپون جو ہے ہم کلونجی لے لیں گے اس کے علاوہ ہم ایک ٹی سپون جو ہے کالا نمک لے لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی میں پنسار سے لے آیا تھا یہ بھی ہمارے میدے کے لیے جو نا بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم پکی میں استعمال کریں گے کالا نمک ایک ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ایک ٹی سپون کالا نمک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم استعمال کر لیں گے جی ٹاٹری ہاف ٹی سپون جو ہے ہم ٹاٹری استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہاف ٹی سپون ٹاٹری کا یہ بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے میدے کے لئے ہم کالی مرچ لے لیں گے ایک ٹی سپون اکثر ہم کھانے وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ایک ٹی سپون یہ ہم لے لیں گے کالی مرچ ایک ٹی سپون اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہینگ پورڈر ہینگ پورڈر ایک زمانہ تھا جب لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اکثر لوگ اس کو کھانے وغیرہ میں بھی چٹکی تھوڑی سی چٹکی اس کی لینی تھوڑی سی مقدار پڑتی ہے لیکن یہ ہمارے میدے کے لئے بہت فیدیماند ہے بہت زبردست یہ چیز ہے ہمیں ایک ٹی سپون ہنگ پورڈر کا لے لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ہنگ پورڈر کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم لے لیں گے مسترڈ پورڈر مسترڈ پورڈر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ مسترڈ پورڈر ہے یہ روز مور کا مسترڈ پورڈر ہے یہ بھی کھانا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے عام یعنی کہ کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں یا کیشن کیری میں چلے جائیں تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا تو ایک ٹی سپون ہم اس کا استعمال کر لیں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ہم مسترڈ پورڈر استعمال کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اجوائن تو ایک ٹی سپون ہم اجوائن کا لے لیں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون اجوائن اجوائن ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا یہ بھی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹی سپون ہم میٹھا سوڈا لیں گے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ہم میٹھا سوڈا لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ادرک پورڈر ایک ٹی سپون جو ہے ادرک کا پورڈر یہ بھی پسان بن سار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے اور ایک ٹی سپون ہم یہ لے لیں گے پکی بنانے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے ایٹم جو ہے تقریباً سارے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اس میں سے صرف جو دو چیزیں ہیں وہ رہ گئی ہیں ایک پودینہ ٹھیک ہے سوکا یہ دو گدی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاف کپ جو ہے یہ اسپغول کا چھلک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم اسی میں پکی جب ہم بنائیں گے تو یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ بلکل ہم چھلکا جو ہے اسپغول کا چھلکا جب پکی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس میں یہ اسپغول کا جو چھلکا ہے یہ ہم استعمال کریں گے تو چلی آئیے ہم اس کو بناتے ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ ہماری زبردست قسم کی پھکی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کے اندر جو ہے اسپغول کا جو چھلکا ہے نا وہ ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی زبردست قسم کی جو پھکی ہے یہ تیار ہو چکی ہے اب آپ جب بھی چاہیں جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا جو ہے نا پیٹ میں کہتے ہیں گیسی ہو گئی ہے یا اگر آپ کو سینے پر بوجھ وغیرہ ہو تو اس صورت میں یا کھانا اگرہ زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ نا سینے پر بوجھ بن جاتا ہے تو آپ لوگ ایک چمچ پانی کے ساتھ اس کو لیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں زیادہ مقدار میں بھی یعنی کہ جتنی میں نے کوئنٹی بتائی ہے اس سے اگر آپ دگنی کر دیں تو اس کو کسی جار وغیرہ میں اس کو کہتے ہیں دو مینے تین مینے تک آپ آسانی سے اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کو جب بھی آپ کو ضرورت پڑے ایک چمچ پانی کے ساتھ اس کو لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فرق بھی پڑے گا اور آپ کا کھانا بھی اچھے طریقے سے حضم ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ